میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جی نیوز ناظرین امید کی جاتی ہے کہ آپ بخیر رہوں گے آئیے ناظرین گزشتہ روز ہوئے ایک واقعی کی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں شاہ میر پیٹ علاقے میں گوشہ محل ایمیلے گاؤ رکشکوں کے ساتھ اور اپنے حامیوں کے ساتھ ایک گائی کے بچھڑوں سے لدی ٹکو روک کر احتجاج کرتے ہوئے اس کی منتخل کو روک گیا ٹی راجہ سنگھ خابیر مبارک بات لیکن آپ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ الکبیر کو منتخل کی جا رہی تھی تو آپ الکبیر کو بن کروائیے الکبیر پر احتجاج کیجئے الکبیر کو آپ بن کرائیے تو آپ کا مقصد پورا ہوگا اور یہ کام بہترین ہوگا اس کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ گاؤ رکشکوں کی رکشہ کرتے ہیں اور گاؤ کی رکشہ کرتے ہیں یہ بہترین بات ہے لیکن عوام کی سہت کی بھی رکشہ کیجئے آپ کے علاقے میں بلدی برخی آبرسانی کے کتنے مسائل ہیں ان کی سہت کا بھی آپ خیال رکھے مسٹر راجہ سنگھ آئیے دیکھتے ہیں راہل سنگھ کی یری زلے میرچر کے شامیر پیٹ منڈل علاقے میں ترکہ پلیس سے آنے والی ایک ٹرک کو روک کر گاؤ رکشنگوں نے ٹرک کی تلاشی پر گائی کے بچھرے موجود ہونے پر شامیر پیٹ پولیس کو اس کی اتلاع دی اس درمیان راجہ سنگھ کے حامی بھی وہاں پہنچ گئے اور گائے منتقل کرنے والے افراد کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کی بہرحال پولیس نے ٹرک ڈرائیور رفیق خان کو گرفتار کرتے ہوئے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے پولیس کے ابتدائی تحقیق پر پتا چلا کہ یہ ٹرک پڑوسی ریاست اڑیشہ سے سنگارڈی میں واقع القبیر کو منتقل کی جا رہی تھی اب جبکہ ریاست تیلنگانہ اور دیگر ریاستوں میں گاؤ کشی پر امتنا کے باوجود یہ کار غیر خانونی طور پر گائیوں کی منتقل کی جا رہی تھی تو عوامت کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اڑیشہ سے تیلنگانہ ریاست تک کتنے چیک پوست سے یہ گاڑی گزری ہوگی ان کی نظروں سے یہ گاڑی بچ کر کیسے گزری کیا یہ ملی بھگت تو نہیں بہرحال پولیس نے ترسٹھ بڑے جانوروں کو حراست میں لیتے ہوئے تیخیخات کا آغاز کر دیا تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جی نیوز ریپورٹر راہل سنگھ کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی